اپنی زندگی میں پاکستان میں خواتین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں دیکھا ہماری میں جب یہاں سے برطانیہ آ گیا تو ایک بڑی ہمیں ہم وہ کہتے تھے جو ہم نے عورتوں کو بڑی بری طرح رکھتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ جو ہم عورتوں کی اس ملک میں عزت کرتے ہیں دنیا میں نہیں کی جاتی اور میں نے دیکھا ہے اس طرح کی عزت نہیں کی جاتی عورتوں کی اور کیونکہ یہ ہماری صرف روایت ہی نہیں ہے یہ ہمارا دین کا حصہ ہے اب میں بتاؤں کہ پچیس میں کو کیا ہوا پچیس میں کو دروازوں کو توڑ کے گھروں میں گھس گئے رات گئے نہ چادر نہ چار دیواری اگر انہوں نے نہ فکر کی کہ وہاں عورتیں ہیں عورتوں کو کئیوں کو اٹھا کے لے گئے بچوں کو اٹھا کے لے گئے ہمیں آہستہ آہستہ جب خبریں ملی ہیں میں مانو ہی نہ کہ یہ ہوا ہے جب ہم اپنی عورتوں ایمپیز کو ملے تو آہستہ آہستہ جب ہماری عورتوں کی تنظیموں کو ملے پھر جو اپنے ایمپیز مرد کو ملے انہوں نے سب نے آہستہ آہستہ ایک ہی کوہانی سنائی کہ پلان کر کے یہ کیا گیا تھا خوف پھلانے کے لیے اور انہوں نے زبردستی بتمیزی کی یعنی ایک پلان کر کے کہ دہشت پہلے یہ اس طرح انہوں نے لوگوں کے گھر توڑے ہیں اور گھروں میں گھسے ہیں تب بھی انہوں نے گاڑیاں توڑی ڈاکٹر یاسبین کی تصویر ہے وہ گاڑی میں بیٹھی ہو اس کی گاڑی توڑی ہے پلیس تو یہ ایک پلان تھا